سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے وہ اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ قول ہے تو اللہ خود اپنے آپ کو نہ بتائے تو ہم تو نہیں جان سکتے اللہ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف کروا ہے خود ہی الحمدللہ ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے اللہ کی تعریف سے الحمدللہ اللہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں خود میں اور ذات کا جو تعرف ہوتا ہے صفات سے ہوتا ہے صفات سے ہوتا ہے تو خالید تاریخ جمیل کہنے سے شبہ ہو سکتا ہے کہ کون تاریخ جمیل اگر ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے وکیر بھی ہو سکتا ہے انجینئر بھی ہو سکتا ہے تو جب ساتھ لگے گا مولوی تاریخ جمیل تو ایک الگ پہچان ہوگی جب لگے گا ڈاکٹر تاریخ جمیل تو الگ پہچان ہوگی تو ذات کا تعرف ہوتا ہے صفات کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا تعرف کروایا الحمدللہ جتنوں میرے تعریف کرو کو کم ہے کہ میں ہی تعریف کی طابق ہوں میں کون ہوں میں اللہ ہوں میرا تعرف کیا ہے رب العالمین میں سارے جہانوں پر پالنے والا ہوں یہ پہلا تعرف ہے رب العالمین کہ میں سب جہانوں کو پالتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو تھوکہ انسان کو لگتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس روٹی کے پیشے کرتا ہے اور اس دنیا کی ضرورتوں پر پیشے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلا تعرف کروایا کہ بے غم ہو جاؤ پالنا میرا کا تمہارا امتحان دوں گا کہ ایک طرف حلال ہوگا ایک طرف حرام ہوگا میں کہوں گا حلال کے چل حرام چھو گا ایک طرف سچ ہوگا ایک طرف جھوٹ ہوگا میں کہوں گا سچ کے چل جھوٹ چھو گا تینے بارے میں ہوں میرے ہاتھ میں ایک طرف دیانت ہوگی ایک طرف دھوکہ ہوگا میں کہوں گا دھوکہ نہ دے دیانت داری سے چل ایک طرف انصاف ہوگا ایک طرف ظلم ہوگا تمہیں کہوں گا ظلم نہ کر انصاف پشک بیچ میں شیطان آ کر کہے گا پیسہ تو سارا ادھر ہے تو کم جائے تو ایک شیطان نیگٹیب بن کر آئے گا اور میری تعلیم کے خلاف تو میں اٹھائے گا پیسہ تو سارا ادھر ہے تو کم جائے سچائی بھی کم جائے تو اس وقت رب العالمین یاد رکھنا کہ پارنے والا انباہ ہے اور دینے والا انباہ ہے اے دا مجھے سچ پہ چلنا ہے جھوٹ نہیں دیانت پہ چلنا ہے خیانت نہیں انصاف پہ چلنا ہے ظلم نہیں جن چیزوں سے روک دیا اس کو چھوڑ دینا ہے چاہے کتنا ہی نفع نظر کتنا ہی مجھے اس میں فائدہ نظر آ رہو میں وہ نہیں کرنا ہے اللہ کہہ چکا ہے نہ کرو پھر اس میں سے اللہ تعالی ایک اور انتہان لے گا کہ تمہارے کاروبار کا پیک ٹائم ہے اور اللہ اکبر کی آواز آئے گی اور اللہ کہہ گا اب کاروبار چھوڑ کے میرے ہر آئے گی تو شیطان کہے گا تمہارے تو کسٹمر رٹھ رہے گا تمہاری تو میٹنگ ہو رہے گا تمہاری تو ذرا کام خراب ہو جائے گا تو پھر قرآن کی پہلی آئیڈیا رب العالمین کہ پالنے بارہ وہ رسطہ دے گا یہاں سے نہیں وہاں سے پھر ایک لیے انتہان چلے گا اللہ تعالی اس نماز کے لئے اٹھا لے گا کہہ گا آج آب زہر میں کاروبار کا ٹائم ہے کہہ گا اثر میں کاروبار کا ٹائم ہے کہہ گا فجر میں نید چڑھئی ہوئے کہہ گا اٹھو پیشہ میں تھکا ہوا ہے کہہ گا کھڑے ہوئے مسلک مہرہ میں کھانے کا ٹائم ہے کہہ گا کہہ گا کہہ سنگزہ کم فرمان یہ چھوٹے چھوٹے انتہان اور پیچھے آواز آرے رب العالمین والنے بارہ اللہ ہے والنے والا اللہ ہے لہذا میں کاروبار میں کسی کو ٹھوکا نہیں دوں گا چھوٹنے بڑھوں گا سوٹ پہ نہیں کروں گا سوٹ پہ کھٹتا ہے اللہ کا فرمان سچ ہے یا مہا اللہ میں سوٹ کو ہٹھا دیتا ہوں پوری دنیا میں جو ایک آنمی ہل گئی ہے اس کے پیچھے سوٹ بہت بڑی بجا ہے سوٹ سٹکا بہت بڑی بجا سوٹ نہ ہو ساری دنیا خوش آگا جب تک سوٹ ہے دنیا خوش آگنی ہوگی چند لوگ خوش آگنے ہیں دنیا خوش آگنے ہوگی کچھ لوگ خوش آگنے ہوگی کہ جب چار پیسے میرے پاس جمع ہو جائیں گے تو اللہ کہے گا اس میں سے دھائی فیصاد مجھے واپس کر میرے غریب پندے کو دے تو پھر جس کے پاس تھوڑے اس کو تو زیادہ محسوس نہیں ہوگا اس نے لاکھ پہ ٹھائی ہزار دینا تو ٹھائی ہزار مہمہ میں ہی لاش رڑ دے پھر کروڑ پہ ٹھائی لاکھ دینا پڑا وہ سوڑی پہ اللہ پھٹھا جا رہے ہیں تو شہدان کہے گا ٹھائی لاکھ سوڑی اور ڈیل کرنے گا تو اللہ تعالی کہے گا نہیں یہ میں نے تم میں دیا ہے دیکھو تمہارے سے کس نہیں آسا صرف تم سے میں نے ڈھائی روپے واپس پانے سو میں سے ڈھائی عضب موسیٰ علیہ السلام کی امت پر سو میں سے دس روپے سو میں دس ہم سے سو میں ڈھائی کہ یہ غریب کہا کے اس کو پہنچا جیسے تم مسجد کا عدب کرتا ہے کہ یہ نماز کی جگہ ہے غریب کا بھی عدب کر کہ وہ تیرے زفاد عدا کرنے کی جگہ ہے اس پہ احسان نہ جتلا گیا میں گھنز دے رہے نہ ہوں میں یہی میں تیرے موں پہ مارگ ہوں لیکن نبی نے فرمایا جو لوگوں کوئی احسان کر کے پھر جتلاتا ہے کہ میں تیرے نال اے پیتا لگلہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے اور اس سے بات بھی نہیں کرے تو پھر یہاں امتحان تک ہے فارنے والا اللہ ہے مجھے یہ دینا ہے میرا نہیں ہے یہ تو سو بھی میرا نہیں میرے اللہ نے دیا میرے پاس کونسی قوالٹی ہے جو میرے پاس یہ آگے میرے اللہ نے دیا ہے پھر یہ سو کونسا ہے یہ ایک لاکھ ہے ایک کروڑ ہے اور یہ کونسا ہے جو ایک ساتھ فارد پڑھا رہا پورا ساتھ اتنی اللہ نے آسانی فرمایا نہیں کہ جو آتے ہی اس میں سے ڈھائی فیصد نہیں کرو نہیں آتے ہی نہیں پورا ساتھ بودھر گیا ہے پورا ساتھ بودھر گیا ہے آج سولہ دسمبر ہے تو اگلے ساتھ سولہ دسمبر تک اگر یہ پیسہ فارد پڑھا ہوئے تو اس میں سے اتنے پیسے اللہ کے راہ پر پڑھی ہوئے کتنیاں سمجھے پورا ساتھ دونے مستعمال نہیں دیا تو پتہ چاہاں فارد ہوئے اور اگر پورے ساتھ پڑھا رہا اور ایک دن پہلے تم نے استعمال کر دیا تو تمہاری زکاة کامارہ کوئی مطالبہ اسلام کا سال تین سو ساٹھ دن تو تین سو ساٹھ دن کی بجائے تین سو پچاس دن پڑھا رہا پچپن دن شپن ستامن اٹھامن ان سٹھ دن پڑھا رہا اور اس نے تم نے لگا دیا ایک دن ابھی واقع تھا تو زکاة کا مطالبہ لانے کا چھو کوئی اتنی آسانی پھر اللہ تعالیٰ اور پیسہ دے دے اور صحت بھی دے دے تو پھر اللہ کا ایک مطالبہ آئے گا چلو کچھ کر پھر شیطان کہے گا کہاں جا رہے تو نہ بھو لانے جو جاتے جاتے دیں چڑھ جاوے دلائے جا رہے گا گربار کا کچھے کیا بنے کچھے کام کا کیا بنے کچھے گربار کا کیا بنے تو پھر یہ آج یاد کرو اور الحمدلللہ رب العالم کالنے والا اللہ ہے کالنے والا اللہ ہے اس آیت کا جتنا یقین آئے گا اتنا آپ کا کاروبار ٹھیک ہوتا جائے گا رب سچائی والے بھائیں گے جھوٹ سے بچیں گے دھوکے سے بچیں گے فراڈ سے بچیں گے فریب سے بچیں گے اور ان کو سکھ پہنچا کہ آپ کو راحت محسوس ہو چا تو اللہ کا پہلا تعرف ہے الحمدللہ رب العالم کالنے والا اللہ ہے ایک صحابی نے اپنے نوکت سے کہا جب وہ پڑا خرید کر رہا وہ بازار میں گئے اور تین سو دیرہوں کا پڑا خرید کر رہا جب صحابی نے دیکھا اپنی کا نام ہے جرید بناڑا دلدہ تو پڑا قیمتی تھا مالک کو نہیں فتح تھا کہ میرے پڑے کی قیمت کیا تو انہوں نے دیکھا پڑا قیمتی ہے اور مالک تین سو میں بیش رہا تو وہ کہنے لے گے یا بھائی میں اگر تیرے کھوڑے کے چار سو دے دوں تو تمہیں کو ہی طرح تھا کہنے میں نے تو خوشی بھی بات اگر پانچ سو دے دوں وہ اور بھی اچھی بات کہ چھے سو دے دوں کہ اس سو بھی اچھی بات کہ سات سو دے دوں کہ یہ بھی بڑھنے اچھی کہ آٹ سو دے دوں وہ کہنے لگا جناب میں تو ترائی سو پہ بھی رہا سکتا ہے تو سکیوری گلدہ بتائی جاندے ہو کہ یہ لینے بارا بڑھاتا ہے یہ بار کنے بڑھاتا ہے اور کوئی اور بڑھ سا بے وکوف بناتا ہے تو جتنے کی چیز ہوتی اس سے بھی دس منہ نیچے کارے کچھ سکتا ہے اور وہ کہتا شکر ہمیں بھی بھی یہ تنے کی بھی 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 جو لینے بارا ہوتا ہے وہ کھٹھاتا ہے لینے بارا بڑھاتا ہے اور یہاں کیوں رہا ہے کہ لینے والا بڑھا رہا ہے تین سو چار سو کھان سو چھ سو 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 آٹھ سو میں کہا اٹھ سو لے لے چل مہنچ کر رہا چلے گیا تو ان کے نوبر میں پوچھا چلیر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ پانچ سو کس کشی میں بڑھائی تا ہے میں تو تین سو میں سوڑا تھا اور کامونن شرانہ سوڑا ٹھیک ہے یہ میرا جگ ہے میں سو ڈالروں میں بیچ ہوں یا ایک ڈالر میں بیچ ہوں کجھ نہیں تو آپ اگر میں کشی سے ایک ڈالر میں بیچ رہا ہوں یہ سو تھا ہے تو شران آپ پر کوئی الزام تو جلیر پر کوئی الزام نہیں تھا لیکن اسلام نے کچھ کانون بتائے ہیں کچھ اخلاق بتائے ہیں تو جلیر فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اس کا بڑا آٹھ سو تھا تین سو تھا نہیں تھا اللہ میں تین سو میں رکھ لیتا تو یہ مسلمان سے تھوڑا بھی فرمانِ اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے زندگی پر کسی کو تھوڑا نہیں تھا تم نے زندگی پر کسی کو تھوڑا نہیں تھا تم نے سب کی خیر خیر جانتا تو یہ اس کے پیچھے یقین کیا ہے عرب العالمین کہ فالنے والا تو اللہ ہے تو میں کسی کو تھوڑا کیا تھا میں جھوٹ موں میں شراب نہوں بیچوں میرے مذہب نے شراب کو حرام تراد دیا مجھے اس میں کیسے نظر آ رہے ہیں لیکن نہیں نہیں اس کا آفر انجام دباہی ہوئے ہیں تو سب سے پہلی چیز اللہ پالنے والا ہے یہ تو کچھ چھوٹی سی مثال ہے دکان اور دمدارہ آپ اللہ کی رحومبیت پر ذرا باور فرمائیں جہاں ہماری پہنچ ہی کوئی ہے پہنچ ہی کوئی ہے یہ زمین ایک ہزار کلومیٹر کی رفتار سے بھوم رہی ہوگی ہم اس کی رفتار بڑھا سکتے ہیں ایک ہزار کلومیٹر کے بھومنے کی گھنٹہ بھومنے کی وجہ سے اس میں مناسب ٹائم رات کا ہے اور مناسب ٹائم دن کا ہے آٹھ دس گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے دس بارہ گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے تو کسی کمی بیشی کے ساتھ دن میں کام تورا ہو جاتا ہے رات کو آرام تورا ہو جاتا ہے اگر نمیتا ہے اس کی افتار پانسو کلومیٹر فی گھنٹہ کر دے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں نیوزیلینڈ بڑا اڈوانس بلکہ روک لے امریکہ اس سے بھی اڈوانس روک لے تو جب پانسو کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہو جائے تو پھر کیا ہوگا چوبیس گھنٹے قدیم ہو جائے گا چوبیس گھنٹے کی رات ہو جائے سورج کی آگ جلا کے تباہ کر دے اور رات کی تھنڈر فریز کر کے تباہ کر دے اس کو اس اندازے میں کون چلا اگر انہا تھوڑا سا ایکسی لیٹر زیادہ کر دے اور دو ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار کر دے تو ہمارے پاس کوئی ہے پھر کون رکھ سکیں پھر کیا ہوگا چھے گھنٹے قدیم ہو جائے گا چھے گھنٹے کی رات ہو جائے نہ کام پورا ہو سکیتے لنہ آرام پورا ہو سکیتے اور ہم ختم ہو کے رکھ جائے یہ میں نے اس کو آپ کی ایک حرکت لاتے کیا زمین مون گون تھی پھر یہ ایسے ایسے حرکت کر دیئے یہ حرکت کر دیئے کیونکہ بہت بڑی ہے نا تو گون تو ایسے ایسے کام پتی ہے دیکھنے یہ خود نہیں کام کر رہی یہ اس میں یوں تھر تھر یہاں تک جاتی ہے تئیس دگری کے زاویوں پر جاتی ہے پھر وہاں سے ہٹتی ہے اور یوں آخر گیا تئیس دگری کے زاویوں پر جاتی ہے یہ اس کی مومنٹ ہے یہ اگر الہیس کو باندھ دیں اور اس کو یوں نہ ہونے کھلے بلکہ سسیدہ کھلاتی ہے ایسے ایسے نہ ہونے تو پوری زمین پر موسم ختم کر جائے اور زمین کی جو سورج کی جو آگ ہے جس طرف سورج ہوگا وہ جلا کے راہ کر دے جس طرف راہ تو ہوگی وہ ٹھنڈا کر کے فریز کر دے یہ جو یہاں آتی ہے اور یہاں آتی ہے اس سے موسم نہ کدھر گرمی آرہی گدھر سردی جائے جب یہ یوں جا رہی تو کدھر سردی آرہی کدھر گرمی جائے اسے موسم پیدا ہو رہے ہیں کرمی آرہی، سردی آرہی، بہار آرہی، خضان آرہی اور ہوا میں حرکت ہے اگر یہ نام ہو تو یہ کتنوں بڑا سپیکر لگ گیا ہے آپ ایک لفظ نہیں سمجھ سکی کیونکہ یہ ہوا کوئی سے حرکت دیتی ہے جو زمین یونیو کرتی یہ ہوا کو حرکت دیتی ہے تو ہوا کی حرکت سے چیز ٹرائول کرتی ہے اگر انہیں اس کو یوں سیدھا کر دے تو یہاں دس ہزار سپیکر ہوں اور آپ میرے سامنے ڈٹھ رہے ہیں ایک لفظ نہیں سن سکتی میں آپ کے کان پر مو رکھے والا پر پھر میں نہیں سن سکی یہ چونکہ جو بیچ میں وسیلہ وہ ہوا ہے ہوا کی مومن مومن نہ ہو تو آواز آگے جانا نہیں سکتی الحمدللہ رب العالمین پھر زمین میدانے کشش رکھی کشش آئنسٹائن کے زندگی کے آخری دس سال اس ریسرچ میں گزرئے ہیں کہ یہ کشش گوئی ہے نہیں سمجھ میں لکھے یہ پندانے رکھی اگر یہ زمین دگنی ہوتی چوبیس ہزار کلومیٹر کے بڑے اٹھاریس ہزار ہوتی تو آپ سب لوگ زمین پہ ایسے چلتے جیسے کچھ گارے میں پھنس ہوگا چلتے ہیں کہ اس کی کشش ہمیں پکڑ لیتے ہیں وہ شدید کرتے ہیں تو ان پاؤں تو یوں اٹھاتے ہیں تو یوں اٹھاتے ہیں ہر آدمی یوں چلتا ہے جیسے گارے میں چلتا ہے پھنس پھنس کے آدمی چلتا ہے اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ تین گناہ کر دیتا تو مضبوط آدمی تو پاؤں نکال سکتا چھوٹا موٹا تو بیٹھا کیوں گیا اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو پانچ گناہ کر دیتا وہ سب کلکولیٹ بات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پانچ گناہ کر دیتا زمین کو تو چھے فٹ کا آج جو نوجمان ہے اس کا قدر چوہے پہ برابط گریوٹی اتنی طاقت کے ساتھ اس کو گھنچ دی تو اس کو اٹھنے ہی نہ دیتے تو یہ گریوٹی کتنے میں آپ لوگوں نے خریدی ہے کتنے ڈالر لگائیں ایسا کہ ایک اور بار اگر میں اس کو نکال ہی دیں کشش کو نکال دیں تو پھر کیا ہو سورج ایک بہت بڑی بدا ہے جو ہم سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر اس میں سے ایک ایک شورہ جو نکلتا ہے تو تین تین لاکھ پیوڈ نٹ اور لگائر اور اس میں ہر سیکنڈ میں ہ ہر سیکنڈ میں ہیلیم گیس کھٹتی ہے اور ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں جو اس میں تھماتا ہوتا ہے جو ہائیڈروجن میں تھماتا ہوتا ہے اس کو ہائیڈروجن میں گدر وہ گدر لنے والے آپ اسمانوں پر ہے وہ اللہ ہے اللہ یہ جو ایک سیکنڈ میں سورج میں دھانکا ہوتا اور ہر سیکنڈ میں ہو رہا ہے تو پچاس کروڑ ایٹم بم پہ بھٹنے سے جو انرڈی پیدا ہوتی ہے وہ ایک سیکنڈ میں سورج میں ہر وقت پیدا ہوتی ہے ہر وقت پیدا ہوتی ہے اگر اللہ تعالی زمین کی گریوٹی کھینچ لے تو پھر کیا ہوگا اسی لمحے زمین پانچ ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سورج کی طرف سفر شروع کر دی کہ وہ سورج اس کو کھینچتا جائے تو زمین اپنا دفع کرتی ہے اپنی گریوٹی کی وجہ سے اس کو پھر دی میں نہیں جانا میں نہیں جانا تو اگر اللہ تعالی کشش کو نکال دینے تو چند نو کروڑ میل کے فاصل ہے نو کروڑ تیس دا پانچ ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے میں نہیں لگ جائے گا دو لگ جائیں گے تین لگ جائیں گے یہ زمین سیدھی سورج کی آگ میں گرے گی جہاں ڈھائی کروڑ سنٹی گریڈ پر تیمپریچر چلے جاتے گا بندرہ سو سنٹی گریڈ پر لوہا پانی بن جاتی ہے صرف بندرہ سو سنٹی گریڈ پر لوہا پانی بن جاتی ہے الحمدللہ رب العالیٰ نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے لے کر آؤ کریوڈی گنٹ سے فرید پھر ہوا میں اوکسیجن اکیس فیصد نائکلوجن اٹھاتر فیصد کارمنٹ آئی آکسیڈ ایک فیصد ایک فیصد سے کم ہے کچھ باقی کچھ اور گیسیس اب ہمارے پاس کوئی سلنڈر ہے کوئی گیڑ ہے کیا ہم نے پکھڑ کے بڑھتے ہوئے اکیس سے آگے نہیں جانے تھے نا اکسیجن اکیس کے بعد کو گیش کروڑ اللہ اللہ تعالیٰ صرف ایک درجہ بڑھا جائے اکسیجن اکیس سے بائیس ہو جائے بس اکیس سے بائیس تو ہر گھر میں آگے لگے چولے کی آگ ساری فیضہ کو پکڑ لگا ہر گھر میں عورت جلی اور اکیس سے پچیس فیصد کر لیں پچیس فیصد تو جنگلوں میں آگے لگا جائے تو نیوزی ڈیڈر میں کتنے جنگل سارے جنگلوں میں آگے لگا اس کو اکیس پہ کیا ہوگا ہے اس کو اٹھتن پہ کیا ہوگا ہے گیش کس کے ہاتھ میں الحمدللہ رب العالمين بادلوں پہ ہماری طاقت ہے اگر اللہ بارش روک دے زمین تقاہ و برباد ہے زندگیاں ختم ہیں زندگیاں ختم ہیں اگر رب الم تر ان اللہ يسجی سعابا ثم يبنف بجنته ثم يجعله رقا لیفتنی و تر رب کسیباد لنگولتا انا سببنا الماء سببا ثم شققنا الارض شببا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزیتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاقیتا وعبا مطاعن لهم ورئن عامتو دیکھتا نہیں ہو تمہارا رب کیسے بارش برساتا ہے ثببا ثببنا الماء السببا ہم بارش برساتے ہیں بڑے انوکھے انداز انوکھے انداز لگے مطلب انطر پر بارش کا عبادت بارہ سو میٹر کی پرندی کا ہوگا ہے انطر پر بارہ سو میٹر بارہ سو میٹر سے بارش ہوتی اگر یہ سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتا کافی عرصہ میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا کہ یہ ہے میرا میٹھا پانی جس کا پینا بڑا مزیدار ہے اور یہ ہے میرا کڑوا پانی تو میں سوچتا تھا یہ اللہ کھوڑے پانی میں تم نعمت آتا میٹھا تو نعمت ہے کھوڑا کیوں نعمت تو وہ ترسہ میرے دماغ میں یہ بات کھونتی رہی کھونتی رہی کھونتی لیکن مجھے اس کا جواب آگیا تو پھر وہ خود ہی ایک دن بار میں پڑھ رہا تھا کچھ کچھ پہلے پڑھا ہوا ہے میں مدد سے آنے سے پہلے میڈیگل سائنس میں تھا پھر ریلائیدر لے کر آئے تو پھر مجھے خیال آیا کہ اگر یہ پانی پڑوا نہ ہوتا سمندر کا تو بارش نہیں ہو سکتا میٹھے سمندر بارش کا سب بنی نہیں سکتا سمندر کا نمک ہی بارش کا سبت ہے ایک سیکنڈ ہو گیا کیسے نہیں ہو گیا ایک سیکنڈ میں پندرہ ارب ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اللہ روڑا دیتا پندرہ بلین ٹن پانی اللہ سورج کی آگ سے بخارات پناہ پہ ہوا میں روڑا دیتا ہے پھر آپ دیکھ تو سمندر ہر وقت اوکھا ہی رہتا ہے موجے 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 کیوں ہیں کہ اُن موجوں سے جھاک پیدا ہوتا ہے جو گلبلے پھرتے ہیں جو گلبلے پھرتے ہیں پوش پانی تو نیچے آجاتا ہے چھوٹے چھوٹے پانی کے زرواب اتنے نہیں چھوٹے ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے جاتے ہیں وقت ہوا پکڑ لیتا ہے اُن کو اوپر لیتا ہے ان میں نمک ہوتا ہے تو ان پانی کے زرواب کو ہوا اوپر لے جاتا ہے اوپر لے جاتی اوپر لے جاتی اور bouڑا سو میٹر بچا کر نمک پھیلان دیتی نمک ٹھنڈک کا سبت ہے نمک ٹھنڈک کا سبت ہے ہمارے ہاں کھیبڑا میں کان ہے نمک کی اندر جاؤ تو صدیرے میں لکھتے ہیں نمک ٹھنڈک پیدا کرتا ہے تو یہ نمک اوپر کٹھا ہوتا ہے کہ جہاں میرا رب بارش کا احرادہ کرتا ہے تو وہاں نمک کی ٹھنڈک جو بخارہ روزہ نہ جا رہے ہیں اندرہ ارب تن ہر سگن میں یہ نمک کے ٹھنڈک ان کو خارہ کو پکڑ دی ہے اور انہیں ٹھنڈا کرنا شروع کیلتے ہیں وہ ٹھنڈک ہوتے 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 پانی کے باری قطروں میں بدلتے ہیں پھر وہ موٹے ہوتے جاتے ہیں تو جب وہ بزنی ہو جاتے ہیں اور ہوا کو اٹھا نہیں سکتی تو وہ نیچے کرنا شروع کر جاتے ہیں بارہ سو میٹر سے بارش کے قطرے کے برابر کسی چیز کو گرایا ہے بارہ سو میٹر سے تو اس کی رفتان ہے پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی ٹھنٹا کسی کے چیز کو پھینکو بارش کے قطرے کے بارا چینے کا دانہ پھینکو ہے پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی ٹھنٹا کے رفتار سے وہ نیچے آنا چاہتے ہیں اور بلٹ فائر بلی کے رشتار ہوتی ہے سترہ سو کلومیٹر فی ٹھنٹا تو آدھے کے قریب اس کی رفتار بندی ہے تو اگر میرا رابطہ بارہ سو میٹر سے بارش برساتا اور بیچ میں اپنے مدردن دیکھاتا تو یہ بارش آتی پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی ٹھنٹا کے رفتار سے تو گنجے کو تو چار قطر ہی کھا رہے ہیں میں کوئی سڑک اور تمہارے تو سارے گھاری لکڑ کے لکڑ لکڑ سے کھوکے ہمارے کھوکے ہیں کھوکے تمہارے تو سارے گھار کھوکے تو یہ تو یوں جاتے ہیں اس لند تک سڑکے ہیں ہر شکر انسوڑ ایمن کلومیٹر فی افتار سے چیز آرہی ہوئی تو کیا چیز اس کو ہوگی الحمدللہ رب العالمین تو میرا رب کیا کرتا ہے آپ کو نظر نہیں آرہو لیکن بہت شمار سپیوڈ بریکر ہیں ناستر سپیوڈ بریکر سے رفتار ٹوٹ جاتی ہیں تو اتنے سپیوڈ بریکر ہیں کہ وہ بارش ان کو ٹک 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 یوں آرہی یوں آرہی ٹوٹ کے آرہی دیکھنے میں سیدھی آرہی لیکن وہ بیچ میں لدھ رہا اس کی رفتار کو توڑتا ہے توڑتا ہے توڑتا ہے توڑتا ہے جب وہ میرے سر پہ کتنی ہے اور مسجد پچھت پہ گرتے ہیں سڑک پہ گرتے ہیں تو اس کی رفتار صرف آٹھ کلومیٹر فی ساڑھے پانچ سو کلومیٹر کو اللہ بالا خواہ میں ختم کر دیتا ہے الحمدللہ رب العالمين پالنے والا اللہ ہے یہ دکان تو صرف اللہ انتہان لے رہا ہے اللہ ہمیں بیٹھ کے کھلا جنت میں نہیں کھلا ہے یہاں تو قد چھوٹا سے قد ہے پانچ ساڑھے پانچ سوٹ پہ پشاب بھی لگا ہوئے فخانہ بھی لگا ہوئے بیماری بھی ہے نید بھی ہے وہاں میرا رب زندگی بھی ہمیشہ کی دے رہا ہے اور کل بھی ایک سو تیس فٹ سا قد ہے ایک سو تیس فٹ ہائٹ ہے ہر ماد عورت کی کھانے کے بعد پاکانہ نہیں پینے کے بعد پشاب نہیں آدمی سونے میں بھی وقت زائے کرتا ہے نید کھولی اون کھولی کروڑا سال گزر جائیں یہاں آنکھ ماندنی ہو ایسے اتنی دیر کے لیے آنکھ ماندنی ہو کھانے بیٹھو کھاتے لو پینے بیٹھو پیتے جاؤ سب سے آخری درجہ کا جنتی جب آئے آخری سب سے چھوٹا تو اس کو اسی ہزار موقع اس کے سامنے اسی ہزار روڈیشیں کھانے کی رکھیں گے اور اسی ہزار پینے کے شرمت رکھیں گے وہ کھانے بھی سارے کھا جائے گا شرمت بھی سارے پی جائے گا نہ بیٹھ پھٹے گا نہ آنکھ تھکے بھی نہ جبڑے تھے اور یہاں تو کھانے کی لذت جب بھوک ہوتی ہے تو ہوتی ہے بھوکنوں تو نہیں ہوتی اور بھوک کم ہوتی ہے تو لذت بھی کم ہوتی ہے اور کتنی غزت باقی بے بسی ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں کھا دی آپ کیا کریں ہمارے مشاہرہ پتھان بڑے بہتے ہیں میمان نواد تو ہم قلات میں گیٹ انہوں نے ہماری بہت بڑی صحفت کی قلات بار انہیں تو ہماری ضروروں سے بہت زیادہ کھانا تھا ایک ہمارے ساتھی تھے مرمومت ہوتا ہوگے وہ کھانے کے بڑے پاتشاہ سمجھے جاتی تھے انہوں نے زور تو بہت دیکھائے آپ جارا کر رہے ہیں ہم میٹھے دیکھیں گے ہائی تو ہمارے ساتھی نے مجھے راجہ صاحب کیوں ہے ہائیٹ ہے اے بچ کے واپس کیوں جاتے ہیں ہائی کسی ماں کو یہ کیا کہہ سکتے ہیں تو جنت میں ایسا نہیں ہے کھانے بڑھو ہزار سال پر ایک لاکھ ایک کرو جتنا مزی کھاتے ہیں اور پھر مزی کی بات یہ ہے ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی اور ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جو وہاں نہریں بنائیں نہر نہیں نہریں دودھ کی شہد کی شراب کی بانی کی اس میں جو چلتے ہیں جہاز اس کی سیر دخلی کے لئے تو ایک ایک جہاز کی لنگائی چڑھائی وہ اللہ کسی واقع کو نہیں جانتا ہے تو اس کو خوبصورت مچھلیاں تھیر لیں گے اور ہر مچھلی خوبصورت زبان میں بات کرے گی آپ مجھے پھائیں گے آپ مجھے پھائیں گے تو وہ کہے گا ضرور کھاؤں گا جس کو اشارہ کرے گا وہ اچھل کے کشتی پر آجائے گا تو وہ پوچھے گی آپ کیسے کھاؤں گے کباب پھائیں گے سالم کھاؤں گے کیسے کھاؤں گے میں کہا کوئی بغداری ہو تو بڑا مزہ دیکھیں گے وہ کہے گا میں کباب کھاؤں گا تو صرف کتنا یوں کندہ یوں کرے گا ایسے تو اس میں سے کباب نکلنے شروع ہوگی دوسرے کو یوں کرے گی تو اس میں سے کباب نکلنے شروع ہوگی تخت پر بیٹھیں تو پرینے سامنے آجائیں گے ایک ایک پریندہ اونٹ کے برابر بڑا ہوں گے ایک پریندہ کہے گا آپ مجھے کھائیں دوسرے کہے گا آپ مجھے کھائیں مجھے ٹیسٹ کریں گے چونکہ موت کوئی نہیں ہے جس کو آپ کھائیں وہ اللہ پر اسے زندگی دے کر اڑا دے گا موت کوئی وہ پھر زندہ ہو کر اڑ جائیں گے لہذا ہر ایک کا شوق وہ کہا مجھے کھائیں مجھے کھائیں تو ان میں سے ایک پریندہ کہے گا حضرت میں نے جنت الفردوس کا پانی پیا ہے سلسبیل سلسبیل کا میں نے پانی پیا ہے تو جنت الفردوس کی گھاس میں نے کھائی ہے آپ ذرا مجھے ٹیسٹ کریں تو وہ جنت الفردوس کا سن پر گئے گا ٹھیک ہے تو ٹیسٹ کرو تو وہ اس کے پر ہوں گے جب پر یہ اپنے مور کو ناشتے دیکھاؤ کیا حضرتان ہے اس نے دنیا میں ایسا حضرتان بنایا جنت میں کیا کیا ہوگا تو اپنے پروں کو ایسے کھولے گا اس کے ستر ہزار پر ملکے پروں کو کھول کر پیوں کرے گا جب وہ یوں کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش نیچے اترے گا کہے اللہ کے ولی کھاؤ صلح ہے جو تو دنیا میں حرام سے بچکا نافرمانی سے بچکا تو جو عرب جنت میں ایسے کھلا سکتا ہے یہاں کھا نہیں کھلا سکتا ہے یہاں انتحان ہے سچ اور جھوٹ کا ظلم اور عدل کا دھوکے اور دھیانت کا فراد فریبی اور سچائی کا انتحان ہے تو سب سے پہلی چیز یوسیم نے کی ہے وہ رب العالمین ہے اسی کے ساتھ میں اگلی بات کہنا چاہتا تھا جس کے انہوں نے آدھا گھنٹا آپ کے ساتھ یہ سارا مذاکرہ کیا ہے اللہ کے رب ہونے کہ کہ آپ اس دیس میں ہو تو اتنا کمائیوں میں نہ لگو کہ نہ اپنا ہوش ہو نہ بچوں کا ہوش ہو نہ بیوی کا ہوش ہو صبح بھی کام شام کو بھی کام دو دو شفریں نہ نماز کا ہوش نہ اپنا صبح نکلے رات کو یو گیارو گو میں رہے ہیں تو کس کے لئے کمار ہے کس ملی کمار ہے آپ صبح سے جو چلے کام کے لئے ہیں اور رات آپ کو ہوگئی کام 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 گلاس گو انگر حقصہ جانا ہوتا ہے تو ہمارے راکب تو اس لوگ وہاں آگا دیں اور پڑے ماندار رو لیکن ان کی حالت اتنی قابل رحم ہے کہ نہ مقین ہفته کو چھٹی ہے انہ کی دوار کو چھٹو تو ایک دن میں نے تو ایک گھر میں جمع کیا میں نے کہا آپ کو کس لئے کمارے آدمی کماتا ہے کہ راہت ہو سکھ ہو چین ہو تو تم بے روکوف اید کے دن میں چھوٹی نہیں کرنگا تو کس لئے کمارے اگر اپنے لئے کمارے ہو تو تمہیں راہت کمارے ہو اور اگر بچوں کے لئے کمارے ہو تو تم بچوں کے پاس بیٹھتے کبھی نہ انہیں تمہارا پتہ ہے نہ تمہیں ان کا پتہ ہے صبح تم کام پہ نکلتے ہو اور ان کو سوتا چھوڑ گی رات کو آتے ہو تم کو سوتا پت تو تم کیسے ماں بات صرف اس لئے دبل شفت کر رہے ہو کہ میں بڑا گھر لے رہوں بڑی گھڑی لے رہوں مجھے اس کی کس نے دینی ہے تو لہٰذا مجھے زیادہ کمائی کریں چھوڑا کر لے چھوڑی کر لے رب اللہ ہے یہاں ماتھے پہ لکھا ہوا رزق ہے روپ نہیں سکتا میرا رب کی قسم ماباپ اپنی اولاد کا حصہ نہیں بنا سکتا ماباپ کی ذمہ تربیت ہے تربیت ہے رزق ماتھے کا ہوتا ہے بادشاہ نوم کو چھوڑ کر لوگ مرے اور اولادیں فقیر ہوتا ہے فقیر میں چھوڑ کر مرے اور اولادیں بادشاہ ہوتا ہے اللہ دن راجی واقعات دکھاتا ہے تو جب پھالنے والا اللہ ہے تو گیت ادالت سے چلو ربل شفتے نہ کرو اندھا دھن کام نہ کرو اپنی سب سے پہلے اپنے لیے وقت نہیں کرو کہ سب سے پہلے تم کا تمہارا حق ہے اپنے لیے وقت نہیں کرو پھر اپنی بیوی کے لیے وقت نہیں کرو اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں کرو اپنے دوستوں کے لیے وقت نہیں کرو اے کسی موبائل فون نے تباہی پیشتا ہے پائلٹ میں ملے گئے ہوتے ہیں ہاں کار دیو سوڈا کار دیو میں وہ کوئی پشاک کر رہا ہے اس نے تو ہماری جو پائیگریسی تباہ کر کے رہا تھا یہ ضرورت کی چیز ہے ضرورت کے وقت استعمال دی جب پالی ولا اللہ ہے دینے والا اللہ ہے اور اس کے دینے کے لئے خزانے نہیں ختم ہوئے اللہ اپنے خزانوں کے مثال دیتا ہے لَوْاَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآَخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحِيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَبَّكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَقَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنفَاقُمْ بارہ قسم کی اللہ نے اس میں بتائیں تمہارے بچھلے اور موجودہ تمہارے انسان اور جنات تمہارے زندہ اور بھردہ تمہارے بوڑے تمہارے جوان تمہارے مرد تمہاری عورتیں تمہارے خوشک تمہارے طاعت یہ سارے کے سارے تمہارے چھوٹے تمہارے بڑے یہ سارے کے سارے کٹھے ہو جائیں ایک میں آدم کی ساری نصر اور جنات کی ساری نصر پٹھی ہو جائیں فَسَأَلُونِ فَرِلَرَبَا کہتا ہے مانگو اچھا اگر اللہ تعالی لگا دیتا باری باری مانگو تمہارے ترہیسا نہیں ہے تمہارے باری مانگو کون انتظار جاتا تمہاراں کہتا ہے بولو کٹھے بولو بولو اکٹھے بولو دنیا میں چھے حضار ہیں ہزار زبانے کو آج ہیں ہزاروں پیچھے ملت بھی ہزاروں آگے پیدا ہوں گی سب اپنی زبانوں میں مانگو اور بولو عورت مرد بوڑے جوان عرب عجم ہر ہر اپنی گولی میں بولو گوگے اشاروں میں بولو کمزور دن کی خرطوں میں بولو تو میں وہ رب ہوں جو سب کی اکٹھی سنوں گا کوئی دھوکہ نہیں دے گی یہ کیا بولا وہ کیا بولا اور تم سب کا چاہت تم سب کو دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتا تو بھائیو جب پالنے والا اللہ ہے تو میں یہ بھرش کروکا اعتدال سے دنیا میں لگوں اندھے ہو کے نہ لگوں دن اور اور ڈبل شفٹیں چلو رہی ہیں کہ کس کیلئے کروں اگر تم بڑا گھر لینا چاہتے ہو تو تم آج اپنی راحت کھانا چلیے تم تو جوپ پہ کھڑا گھر کس کیلئے بڑی گھاڑی لینا چاہتے ہو تو کس کے لیے تم دوسارے دن ہیں ایک ٹانک پہ کھڑا میرے اتنے اس کو میرے اتنا کاروبار کس کی ہے دنیا دنیا اولاد کے نصیب میں ہے کے نہیں ہمارا ایک جاگیردار مرا نو سو مربے شوڑ گئے پولی سپیرٹ ہے اور ایک پڑنا نو سو مربہ ایک مربہ پچیس اکڑ پہتا ہے اس وقت اس کے بیٹے کے پاس نو مرگلے زمین میں نو فٹ نو فٹ اس کے باپ پر جو مینیر تھا اس کے گھر میں رہ رہا ہے وہ اس کو ہوتی کیا تھا اور اس کے یہاں لکھو جو ماتھے بڑھا ہے اس کے خصوصے لیے بے فکر ہو جاؤ اپنی اولاد کو پہچان کروا تو مسلمان انہیں بتاؤ اچھا انسان کیسے بننا ہے انہیں بتاؤ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے انہیں بتاؤ کہا ہے زندگی کے اصول کیا ہے انہیں بتاؤ اچھائی اور برائی کی پہشان پیدت ہو تو یہ جو چیز ٹائم منت جتنا تم بی بچوں کے ساتھ تم نیاں بیوی بچے آپس میں بیٹھ ہوئے تمہاری محبت بڑھے گی جسم کا قرب دلوں کو قرب دیتا ہے ایک گھر میں رہ کر بیوی بھی جاپ اور خامل بھی جاپ اور بچے سکول میں اور رات کو آئے پردیسیوں کی طرح اپنے اپنے کمروں میں سوئے کچھ بیٹھنے کا وقت تھا تو کسی نے موبائل کھول لیا کسی نے لیپ ٹاک کھول لیا کچھ نے ٹیوی کھول لیا تو آپس میں کب تو ایک غصے کی سنتے کچھ اپنی کہنا کچھ غیروں کی سمنا کچھ درد لینا کچھ درد بڑھنا یہ کب ہوگا انسانی کس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ تمہارا پاس گھر بڑھا ہو تمہارا پاس گھڑی بڑھا ہو تم دبل شفٹیں کام کر رہو یا کاروبار تمہیں اتنا بڑھا لیا ہو کہ تمہیں نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے نہ سونے کا ہوش ہے تو اس کاروبار کو سر میں کھڑی یوں جان نکلتی اور ہر شہز یوں کو جت ہر شہز صفر کو جت تو کہ حفظ و حفظ کو چھوڑنیا متدیس بدیس خیرے مارا قصاق عجل کر لکھے تھے دن رات بجا کر نکتارا کیا بدیا میں سا بیل شدر کیا گونی پھلا سر پھارا کیا گی ہوں چاول گھوٹ مٹا کیا آم دھما اور انگارا سب ٹھٹھ پڑا رہ جائے گا جب آل چلے گا پنچر اپنے کمائیوں میں سچ کرلو اپنے کمائیوں میں سے جھوٹ کو نکالو بدیاںتی کو نکالو خیانت کو نکالو اور ٹائم پرابر کا دو اندھا دروں ٹائم نہ دو کچھ اپنے لیے روکے بچاؤ کچھ بچوں کے لیے بچاؤ اگر من اکیلے بھی رہتے فیملی کوئی نکالو اپنے لیے تو وقت نکالو کچھ خوراق پڑو کچھ سیرت پڑو کچھ دین پڑو کچھ تبلیغ میں جاؤ کچھ مسجد میں آؤ رزق کو بڑھانے کی صرف بلے ہی اسواب نہیں ہے یہ بڑے بڑے کارباہ ہوگا وہ تاکہ کو آساند مجھ سے بتاتا ہوں آساند جو میرے نبی نے بتایا ایک صحابی ہے یا رسول اللہ بری دوانیو سالے یا رزق میں چاہتو میرا رزق بڑھ جائے میرا رزق بڑھ جائے تو آپ نے فرمایا علی مارا قبار بسالے برزق ہو تو با بھوزو رہا کہا تیرا رزق بڑھ جائے بھوزو کر میں نے کہا زور لگتا ہے ای بھوڑا پہنچتا با بھوزو رہو تمہارا رزق بڑھ جائے اب چونکہ یہ بات تارک جمیل کی نہیں ہے کہا چھو میں ٹسٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں اس کی ہے جس کی بات کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے اس کو یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر تم بھی یقین سے کرو بھی کر نتیجہ دیکھو اگر ٹیسٹ اکھتا ہے لوگ ہے تو بہتا نہیں بدد ہے کہ نہیں بدد ہے تو پھر تو وہ معلومی بارہ حال ہوگا کہ کوئی دیاتی تھا بیچارہ زیادی سیدھے ساتھ ہوتے ہیں تو دریا پار جوہاں پڑھنے آگے تھا پشتی پیتا تھا تو معلومی صاحب نے باس کیا جوڑا بسم اللہ پڑھ کے پانی نے بڑھا جائے پاں تو میرے بیتا کامی آسان ہو گیا دوز مشتی دیتا تھا تو وہ اگر پر گئوں نے کہا بسم اللہ پڑھو پانی پہ پاؤں رکھا پانے کانے درست تو اگر جمعہ آیا کہا مالی صاحب آپ کی بڑی میرمانی بڑا شکریہ آپ نے میرا مسئلہ آسان کرنے کا کیسے تو وہ آپ نے کہا بسم اللہ پڑھو ہر شہ پھار تو میں گیا تھا میں تو پھارو گا میں ہی نہیں کوئی نہیں کتھے کہنے وہاں کیا 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 ہو گیا کچھ مہینوں میں بھی کھا تو وہ گیا گیا بسم اللہ وہ گیا پھر وہاں سے پھار اگر مہت صاحب کہنے میں آؤ کمنٹو پہلے رسہ بان تمہتان تو کیوں ایسا وضوح کرے گا اس کا نہیں پڑھ رہا ہے یہ کہہ گا میرے نبی کا فرمان ہے ہم ہو کے رکھے اللہ پھر کے دیکھے اللہ رسل دینے کیلئے تمہاری دکھن کمنٹا ساتھ تمہاری ڈگری کمنٹا ساتھ آسماں اسے بتاعت نحن قصرنا بینہم عیشہ ہمیں دلوں میں رسل کو تقسیم کرتے قل اللہ مالک الملک تبتل ملک من تشاق وتنزع الملک من من تشاق وتعز من تشاق وتذل من تشاق بیدک الخیر انك على كل شيء قدیر تولج اللیل فی النهار تولج النهار فی اللیل تخرج الحی من المیل تخرج 지�achten تابعے تک 어나 وتنزع جس کو چاہے مالک جس سے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت جسے چاہے ضبیل کرے جسے چاہے زبیل پھلند کرے جسے چاہے غست کرے جس کا چاہے رین بڑھا دے جس کا چاہے رین کھٹا دے آپ کو لمبا کرے کوئی چھوڑا نہ کر سکے وہ بڑھاتا ہے کوئی کھٹاتا نہیں وہ بڑھاتا ہے کوئی بڑھاتا نہیں اس یقین کے ساتھ جب چلو کے کاروبار میں تو خود ہی کے اعتداد آ جائے اور یہ راستہ بتا رہا تھا بابوزو رہو اللہ رزق دیکھ پھر اور کیا ہوگا جو بابوزو رہتا ہے اللہ اسے محبت کرتا پھر اور کیا ہوگا جو بابوزو سوتا ہے دو فرشتے اس کے ساتھ سوتے اور اس کے لئے ساری رات دعائے نحمت کا تیرے تھے اور کیا ہوتا ہے ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی کی حدمت تو آپ نے اس سے پوشا مزا گیا تیرے دشمن کی طریق کہنے گا پندر آب آپ نے تجھے کون کون سا کہ پہلے نمبر آب پہلے دشمن تو آپ ہیں پھر اس نے کہا وہ مسلمان مردو ہی عورت جو ہر وقت بابوزو رہتا ہے وہ بھی میرا بہت بڑا دشمن ہے چھوٹا سا عمل باتا یقین کے ساتھ کرو آپ اس کا اثرات دیں پھو پھر آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی عمر لبی ہو وہ نہیں چاہتے جو یہ چاہے اس کا رسک زیادہ ہو وہ نہیں چاہتے جو یہ چاہے موت کے بعد اس کی یاد اچھی ہو یہ کون نہیں چاہتے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک جو یہ چاہے اس کی عمر لبی ہو کوئی پیسے سے عمر بڑھا سکتے جو یہ چاہے اس کا رسک زیادہ دو جو یہ چاہے موت کے بعد اس کے تذکرے اچھے ہوں تو ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو کہ میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جس سے میرا رب رسک بڑھاتا ہے صرف رسک نہیں عمر بھی بڑھاتا ہے محبت ہے بھی بڑھاتا ہے تو بھائیو ایسے نہ دنیا کے پیشے دوڑو